جو زیر انتظام کشمیر ہے جیسے ہم ازار کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ وزیراعظم کو گھر بیج دیا گیا خیر یہ بات پرانی تو نہیں تو نہیں ہے پاکستان میں بھی وزیراعظموں کو سپریم کورٹ اور عدالتیں گھر بیج دیتی ہیں لیکن ایک طرف کشمیر ہے اور جہاں پہ وزیراعظم کی کوئی سہ نہیں ہے اور وہ وزیراعظم ڈرتا پھرتا ہے وہاں پہ اور ایک فیڈرل منسٹر ہے جو اس وزیراعظم کو چلاتا رہتا ہے بلکہ فیڈرل منسٹر کیا ہے بند کمروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس وزیراعظم کو چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہاں پہ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کس طرح وہ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجودہ پاکستان کے ازار کشمیر میں جو وزیراعظم صاحب ہوت رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ انڈیا کا ازار کشمیر ہم سے زیادہ اچھا ہے دیکھیں جی یہ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے جو وزیراعظم دسمیس ہوئے ہیں یا نائل ہوئے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں تو ان کی بات جو ہے نا وہ بڑی امپارٹنٹ ہے لیکن وہ ہمارے لوگ ساتھ جس وقت بولتے ہیں جب ان کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور جس وقت ان کے سننے والے ہوتے ہیں اس وقت وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اور جھوٹ بولنے میں اور جھوٹ پہ انسسٹ کرنے میں ذرا فرق ہے وہ جھوٹ پہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں انگزشتہ ستر سال سے جو ہے آزاد کشمیر کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کا لیول کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا کوئی کمپیر ایبل بات ہے بھی یا نہیں جمہو کشمیر کے ساتھ یعنی جو بارتی انڈین پارٹ آف جمہو انڈ کشمیر ہے اس کے ساتھ تو اس کے بارے میں جو فالس قسم کا ایک نیریٹیو انہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے جو کہ بہت ہی آرٹیفیشل تھا اور خود بندے کو بات کرتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ اس کو چلانے پہ مجبور تھے چونکہ یہ ایک پالیسی تھی جس کے اوپر بہت سارے لیئرز تھی مثلا اس کے اوپر پاکستان کی اسٹبلشمنٹ اس کے اوپر جو ہے بزارت خارجہ کی ضروریات اور یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک انہوں نے ایک فیک اور ایک فالس قسم کا جو نیریٹیو ہے اس کو وہ کیا ہوا تھا تو اب آکے تو اب بھی یہ بات نہیں کہ مطل انہیں کے بعد انہوں نے کوئی انقلابی ہو گئے بلکہ مطل انہیں کے بعد میزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ گالی ہیں انہوں نے انڈیا کو دی ارے بھائی اس میں انڈیا یہ کون سے آ گیا یہ جو آپ کے جو آئی کورٹ کے جاج تھے ان میں سبھی کوئی انڈین ایجنٹ ہے یا اس میں بھی کسی نے کوئی انڈین انفرونس رکھا ہوا ہے انڈیا اس میں منشن کہاں ہوتا ہے لیکن اس نے جو تقریر کی نا فوراں بعد اس نے کہا کہ ہم نے کرنا کیا تھا کہ ہم نے وہ اس کشمیر کو آزاد کرانا تھا تو ہم بلاوجہ آپس میں لڑنے شروع ان کو دورہ پڑ جاتا ہے یہ جب جو ہے نا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ نہیں سکتے چونکہ یہاں کوئی بات کریں گے تو دو تھپڑ مار کے کوئی اٹھا کے لے جائے گا ان کو غائب کر دے گا ایسا پہلے ہوا ہے کچھ پرائیم میسٹرز کے ساتھ تھپڑ اگر نہ سائی لیکن انتائی ڈس ریسپکٹ کے ساتھ پھولی ان کو اٹھا کے آکے کسی کو سے علا پھینکا گیا کسی کو کہیں تو اس لیے اس نے اپنا جو پڑاس جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں اس کو اس نے نکالا انڈیا پہ کہ جی وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے خلاف لننا تھا لیکن ہم لن نہیں سکے یہ جو ایک نیریٹیب ہے نا یہ ازاد کشمیر کے لوگوں کے دماغ ان کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو معاف کر چکا ہے یہ ایک ڈیسیبلنگ قسم کا تھاٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ آپ مسلسل جب اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں تو لوگوں کے سوچنے کا انداز ہی وہی لوگوں کو یہ سچ لگنا شروع ہو جاتا تو اب جو ہے اس نے یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو بالکل ایک الگ ٹاپک ہے ظاہر ہے ازاد کشمیر کا ایک لوکل معاملہ ہے لوکل آئی کوٹ ہے اس نے ایک خاص طریقے سے دو تین چیزیں جو اس میں امپارٹن ڈیو پروسس آف لا کو ٹوٹل اگنور کر کے جو کہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے فیئرنیس کے تمام جو ڈاکٹرائنز ہیں ان کو ڈسریگارڈ کر کے جو نیچرل جیسٹس کی جو ریکوائزمنٹ ہے انٹرنیشنلی کوڈی فائیڈ لاو میں اور آزاد کشمیر کے لاو میں اس کو ڈسریگارڈ کر کے نوٹس دیئے بغیر ان کے اسمات کا موقع دیئے بغیر پراپر لیگل ایڈوائز کا موقع دیئے بغیر کھڑے کھڑے ان کو اس طرح ماتل کر دیا جس طرح آپ کسی ڈومیسٹک یا فارم لیبر کو فارک کر دیتے ہیں جس کے کوئی رائٹ ہی نہیں ہوتے باہر ہی آپ کسی معذب ملک میں ایک مجھے سیکیورٹی گارڈ کو اس طرح فائر کر کے بتائیں نا بات یہ نہیں کہ توہین کس کی ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ جا کے تو اپنا جو مالک ہے اس کے موہ پہ تھپڑ مات دے تو اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی تو کیا وہ مالک جو ہے اس کو کھڑے کھڑے کہہ سکتا ہے کہ you go home I dismiss you without pay or something چونکہ میری توہین ہوئی ہے اور میں بڑا آدمی ہوں اس کو تین چار مہینے لگیں گے اس سے جان چھوڑنے میں اور وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ pretend کرتے ہیں کہ rule of law ہے اور اس میں انہوں نے اس کو کھڑے کھڑے کوئی سوال پوچھے اور ان سوالوں کے جواب میں جہاں اس نے معافی طلب کی جو کہ ایک بہتی humanistic اور ایک ethically ایک ریکنائز قسم کا راستہ ہوتا ہے چیزوں کو cool down کرنے یا اس کا اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں guilty ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ بات جو ہے اس پہ میں معذرت کرتا ہوں اس نے لفظ اقرار جرم یا guilty use ہی نہیں کیا وہ ججو نے خود اپنے موں سے اس میں ڈال دیا کہ یہ تو اقراری مجرم ہو گیا جی تو اس کو trial کیا تھا can you deny trial to somebody اس دنیا میں اور آپ نے اوپر بہت بڑا board لگایا ہوا ہے آزاد حکومت ریاست جمہو باہ کشمی وہ پڑھتے ہوئے بھی منج جیسے آدمی کا سانس پھول جاتا ہے درمین میں دو وقفے کرنے پڑتے ہیں وہ خدا کے لیے کوئی رحم کرو اس آئی کوٹ پہ آپ نے جنڈا لگایا ہوا ہے یہ جتنے آپ نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں یہ آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ کشمیریوں کو نظر نہیں آتے آپ کہتے ہیں جی دوسری کشمیر کے ساتھ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے اس کا کوئی کمپریزن نہیں دیکھیں دوسری کشمیر جو ہے ایک ڈاریکٹ ایک آرمڈ قسم کے کانفلکٹ سے گزری ہے جہاں پہ آپ بندوق اٹھا کے تو فوج کے خلاف لڑتے ہیں یا بندوق اٹھا کے تو آتھوریٹیز کی آتھوریٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کو ذرا ویجیولائز کریں کہ جب اس طرح کی ایک سیچویشن آتی ہے تو اس میں جو کوسچن آف یومر رائٹس ہے یا کوسچن آف ڈیو پروسس ہے یا چیزیں وہ کسا تک انڈرمائن ہو جاتا ہے چونکہ ایک افرات افری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے باوجود آپ مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں کوڈ کا کوئی ایسا ڈیسیجن جو اس کے کمپیئر ایبل ہو کہ آپ اوام کے ایک منتخب نمائندے کو اس طریقے سے کھڑے کھڑے برخواست کر رہیں کہ you are out you are out that's it اب اس سے بڑی جو ہے آپ آزادیاں یہ شہری آزادیاں بنیادی انسانی حقوق rule of law میں سمیتا ہوں میں نے کسی اور کے موہ سے بھی سنایا لیکن میں خود بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے لفظ بے اعتبار ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں منجی اور جتنی بے دردی سے ہم نے ان کو استعمال کیا ہے بارو کر کے پہلے اردو میں ہم کرتے تھے اب کچھ عرصے سے انگریزی میں مثلا rule of law بھی ایک ایسا لفظ بن گیا کہ آپ کسی فارمر سے بھی پوچھیں تو اس کو پتا ہے rule of law کیا ہے تو ان کو ہم نے باقاعدہ original language میں import کر کے تو پھر ان کی جو ہے نا AC کی تیسی کی اب یہ جو ہے نا ہمارا کلچر بن گیا ہے بھائی جھوٹ ہے فراد ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے آدمی کیا بات کرے لیکن بری سب یہ جو یہ جو چیز ہے جی ٹوانٹی کی میں اس کو بڑا میرے لی بڑی important ہے دیکھیں یہ بات پہلے انڈیا نے feelers چھوڑے کہ جی جی ٹوانٹی کی میٹنگ جانا وہ کشمیر بھی ہوں گی پھر انہوں نے بڑی چھوٹے پر مانے پر میٹنگز یہ tourism کیونکہ وہ کشمیر کو tourism کا انگل دینا چاہتے ہیں سپورٹس کا انگل دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا پاکستان کیا پاکستان ترکی کو اور سہتی عرب کو کہہ سکتا ہے وہاں پہ نہ جاؤ particularly اس چیز میں جی ٹوانٹی کے میمبرز ہونے کی وجہ سے تو یہ جو question ہے یہ اور دوسری بات ہے یہ میرے لی بڑا point of concern اور میں نے اس پہ بات بھی کی اور مچاتا ہوں آپ بھی اس پہ kindly روشنی ڈال گیا ہمیں تھوڑا educate کریں کہ جب UAE اور باقی ملک انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر میں investment کرتے ہیں تو پاکستان خموش رہا تھا آج وہاں پہ وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کہہ رہا ہے جی انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے اور جب انڈیا نے اور جب چائنہ پاکستان economic order ازاد کشمیر سے یا جی بی این جگہوں سے گزر رہا تھا درہوں نے کہا دیکھو جی یہ کیوں گزر رہا ہے یہ تو disputed territory ہے انڈیا چائنیز investment کے اوپر disputed اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو لیکن پاکستان وہاں بھی بات نہیں کر سکتا so how do you see this mindset in پاکستان state apparatus اور institution جو میں جو لوگ بیٹے ہوئے پہلی بات یہ ہے جی کہ اس وقت آپ جب یہ چیز دورا رہے تو اس وقت جو ہے پاکستان میں جو افرات افری اور internal conflict جس سطح پہ پانچ گیا ہے کہ وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق تو اب کچھ embassyوں بند ہو رہی ہیں اور وہ دروازے بند کر رہے ہیں عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں election کے نام پہ جو drama چل رہا ہے جیسے اعلان جنگ ہو رہا ہے کوئی دو کیا کہتے ہیں اس کو مطارب ملکوں کے درمیان افغانستان کے خلاف جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ رکھ کے دیکھیں تو بیسیکلی کشمیر ان کے ریڈار سے اتر چکا ہے establishment کے اندر جو آکش element ہے اور اس کا ترجمان جو وزارت خارجہ کا فرسودہ دماغ element جو اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کو بالکل جو ہے کسی بھی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے اگر ان کر آپ ٹریک ریکٹ دیکھیں تو گزشتہ ستر سال سے انہوں نے ایک ہی statement جو ہے اس کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی الفاظ میں دورائے نے علاوہ اور کچھ نہیں کیا پہلی بات یہ ہے کہ اب کس بنیاد پر کسی بھی ملک کو کہہ سکتے ہیں یو اے ای کو یا کوئی بھی ترکی کو یا کسی طرح کہ آپ نہ جائیں جی disputed ملک کیسے disputed ہے جناب ذرا ہمیں بھی بتائیے گا وہ تو جو کچھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان internally چل رہا ہے United Nation کے اندر یا ایک دوسرے کو claim کرنے کے اندر کہ جی یہ علاقہ ہمارا ہے اور انڈیا یہ claim کرتا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگربلستان ہمارا ہے لیکن یہ ترکی کے لیے یا یو اے ای کے لیے کس طرح disputed ہے ان کے لیے تو جو بھی territory ہے انڈیا کے پاس خواہ وہ کشمیر کی ہے لڈاک کی ہے کہیں کی ہے وہ ان کے نزدیک انڈین territory اور اگر آپ کے اور انڈیا کے درمیان کوئی کسی قسم کا تصادم ہے تو اس میں وہ پارٹی کیوں بنیں گے یہ بات تو بڑی کلیر ہے اور اس پہ ہم نے کئی دفعہ بزاد کی لیکن یہ جو پاکستان کی اس پہ رہی ہے جی